گرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور گرمیوں میں پورے بزار بھر گئے ہیں ہری ہری فریش کچھی کیریوں سے تو ان کچھی کیریوں سے بنائیں گے ریفریشنگ ڈرنگ بنائیں گے ایک بار آپ لوگ اس سیزن میں گرمیوں میں بنا لیں گے نا پورے تین سے چار مہینے آپ اسٹور کر لیں گے اسٹور کر لیں گے اور جب دلچہ آپ اس کو بنا لیں گے گھر میں کوئی بھی مہمان آئے یا آپ کی گھر میں کوئی بھی جو جینڈ سے وہ تھکے ہوئے دکان سے کاروبار سے آئیں تو آپ لوگوں نے یہ تھندہ تھار جو ہے یہ ریفریشنگ پنہ آم کا پنہ بنا کر ان لوگوں کو دینا ہے میں کہتی ہوں آپ سے ان کو انرجی ملے گی اس سے اور ان کی جو تھکن تھکا سستی تھکاوٹے وہ سب اس سے پی کر دور ہو جائے گی تھنڈی تھنڈی ترو تازہ کرنے والی ایسی گرمیوں کی ریفریشنگ ریسیپی جس کا ایک گلاس آپ کو دیکھا تھندک اور انرجی کا احساس یہ تھنڈی تھنڈی ڈرنگ نہ صرف آپ کو انرجی اور ریفریش کرے گی بلکہ یہ آپ کو لوگ لگنے سے بھی بچائے گی گرمیوں میں ہونے والی تھکان اور کمزور سے بہت ہی ٹیسٹی اور اہلدی بنائیں اپنی پوری فیملی کے لیے تو چلیں یہ ریفریشنگ ڈرنگ تھنڈہ تھار بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمرین اکمل میں آپ کو اپنے چینل دھیلی کے ذائقے میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے گرمیوں میں یہ ریفریش کر دینے والا دل اور دماغ کو تھنڈہ تھنڈہ کھول کر دینے والا اس کو آپ آم کا پنہ یا کیری کا شربت بھی کہہ سکتے ہیں تو چلیں یہ زبردستی مزیدار سی تھنڈی تھنڈی ریسپی بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے میری ریسپ پوری اینڈ تک دیکھنی ہے ریسپی اچھی لگی تو پلیس لائک کا پٹن ضرور سب سے پہلے پریس کر دیا کریں کیونکہ بعد میں آپ لوگ لائک کا پٹن دبانا بھول جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ریسپی کو لائک کرنا ہے اور نئے دیکھنے والا سی ریکویسٹ ہے کہ دہلی کے دیکھوئے سبسکرائب کے ضرور کریں اور مجھے ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کریں تو چلیں ریسپی بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں آم کا مزیدار سا پنہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر فریش کچھ کچھ کیریان لے لی ہیں تو ان کو میں نے پہلے پانی سے وش کر لیا ہے یہ آدھا کلو کیریان ہیں اور ان کو میں نے تھوڑا آپ کو پیل کر کے بتاتے ہوں کہ میں نے بلکل کچھ کیریان نہیں لیا بلکہ تھوڑی سی پکیوی لیں تھوڑی پکیوی تھوڑی کچھ اس طرح کی کیریان لیں اس سے کیا ہوگا میں آپ کو پہلے بھی اپنی جو ریسپی کیری کی ڈال چکی ہوں کیری کے اچار کی تو اس میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کیری کے مربی کی دونوں میں میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی آپ کی آدھی کچھی پکیوی کیری ہوں گی اتنے آپ کے چینی کا استعمال کم سے کم ہوگا اگر آپ کی بہت کچی کیری ہوں گی özہیں ہوگی تو پھر چینی کا استعمال زیادہ ہوگا تو اس لئے ہم نے اس میں دیکھے آپ کو پیلا پن نظر آ رہا ہے نا تو یعنی ہم نے پکیوی ورادی کچی کیریان لیے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان کی کٹنگ کی سر کروں گی آپ لوگوں کو میں بتاؤں جن کی بلکل کچی کیری اوں گی ان کے لیے میں آپ کو کوٹنگ بتاؤں گے کیسے کوٹنگ کرنی ہے پہلے میں تمام کیریوں کو پیل کر لیتی ہوں دیکھیں تمام کیریوں میں نے پیل کر لیے اب میں آپ کو کیٹنگ کا طریقہ بتاتی ہوں جن کی بلکل کچھ کیریوں ہوں گے وہ کیسے کو کس طرح کاٹیں گے آپ نے کیا کرنا نائف کی مدد سے پہلے اس طرح سے کیٹ کر لینا ہے لمبائی میں تمام کیریوں پر اس طرح لمبے longtemps کیٹ لگا لیں گے ہم پھر اس طرح کیوبز میں کٹنگ کر لیں گے پھر اس طرح جب ہی لمبائی میں کٹنگ ہم پوری کیری پر کر لیں گے تو پھر اس طرح آڑی ہم نائف کی مزد سے آڑا کٹ لگائیں گے اس طرح سے دیکھیں یعنی ہماری کیوبز میں اس طرح کٹنگ ہو جائے گی آپ چاہے اس طرح بھی کٹ سکتے ہیں اور اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا دوئی ہوں ان کے لئے بہت ایزی رہ گئی طریقہ جن کی بلکل کچھی کہہ رہی ہوں گے ان کو آپ نے کہا دیڑے ساتھ کرنا اس طرح کٹ لگا کے بس اس طرح رگ دے گا آپ تھیکے آب میں میرے جو کہ بلکل یہ کچھی نہیں آدھی کچھی پکی ہے کیونیша میں کٹ لگیں میں اِن کے سلائٹس کٹ لوں گے تو وہ طریقہ cultural میں آپ کو دکھاؤ گی پہلے ہی طریقہ میں کچھی کہری ، جن کو ان کے لئے بتا رہی ہوں کس طرح آپ نے کٹ لگا کے رگ دینا ہے تمامیجرومے جنundertы کٹ لگائے وہ رکھ دی جئے اب میں ان کے لئے بتا رہا ہوں جن کے آدھی پکیویں میری طرح ہوں گے تو میں کیا کر رہی ہوں اس طرح سب بھی کیوبز کاٹ لوں گے سلائس کر کے کاٹ لوں گے میں اس طرح تمام کیریوں کے میں اس طرح کٹ کر لوں گی پھر میں دونوں میتھڈ آپ کو بتاؤں گے جن کی کچھی کیریہ جن کے میں نے اس طرح کیوبز کی کٹ لگانے کو بولا ہے تو وہ کیا کریں گے اور میں بھی کس طرح کروں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے بس اس طرح ہم نے تمام کیریوں کو اس طرح کٹ لیں گے کیونکہ کچھی کیری ہیں اس طرح ارام سے نہیں کٹیں گی اس لئے میں آپ کو والا طریقہ بتا رہا ہوں کہ بس آپ نے کٹ لگا کے تمام کیریوں پر چھوڑ دینا ہے یہ پکی ہوئی ہے تو اس لئے میری ایزیلی دیکھیں کتنا ایزیلی ریموو ہو گئی اور سیڈ ہمارا کتنا ایزیلی ریموو ہو گیا ہے تمام کیریہ میں نے اس طرح کیوپس میں کٹ لی ہیں اچھا میں جو بنانے جا رہی ہوں نا یہ عام کا پنہ ہی میں آپ کو دو تین طریقوں سے بتاؤں گی کہ آپ کو کس طرح دو تین طریقوں سے اس کو استعمال میں لی جئے گا خالی عام کا پنہ ہی نہیں اس عام کے پنے سے آپ مزید اور کتنی ورائیٹی بنا سکتے ہیں شربت کی تو دیکھیں یہاں پر میں نے ایک پتیلی پتیلی میں میں نے ڈیڑھ گلاس پانی کے شامل کر دی ہیں ڈیڑھ گلاس پانی کے شامل کر دوں گے اور پھر جو ہوں ہم نے کیوپس کاٹی ہیں نا کیریوں کی وہ ہم اس پانی میں شامل کر دیں گے یعنی ہم نے کیریوں کو بوائل کرنا ہے جیسے ہم آلو کے بھرتا بنانے میں آلو کو بوائل کرتے ہیں نا بلکل اسی طرح ہم نے کیریوں کو بوائل کر دی رہا ہے تقریباً پندرہ منٹ تک کے لیے یا جب دیکھیں آپ کی سوفٹ ہو جائے کیری تو اس ٹائم آپ فلرم آف کر دیجئے گا یہاں پر میں پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیتے ہیں تو ملتی ہیں آپ سے پندرہ منٹ بعد یا کیریوں کی گل جانے کے بعد تو یہاں پر پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پندرہ منٹ چیک کرتے ہیں دیکھیں شکل سے یہ نظر آ رہے ہیں کہ کیری ہماری سوفٹ ہو گئی ہیں گل گئی ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی تھی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم فلیم آف کر دیں گے اور تھوڑا اس کا تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے تو آ جاتے ہیں اتنے نیکس سٹیپ پر جب تک یہ تھنڈی ہو رہی ہے یہاں پر ہم نے ایک اضطر پتیلی لے لئی ہے یہاں پر میں ڈیڑھ گلاس پانی کے شامل کر دوں گی پانی شامل کرنے کے بعد ہم یہاں پر چینی شامل کر دوں گی تو چینی دیکھیں میں نے یہ ایک فل بھر کے لیتی چینی کی لیتی یہ پیالی کیونکہ میں نے بعد میں اور ایڈ کر رہی تو فل بھر کے میں نے ایک پیالی لے لی ہے یہ چینی ہم شامل کر دیں کہ چینی کو یہاں پر ہم نے کوئی ایک تار دو تار کا شیرہ نہیں بنانا بس چینی کو ہم نے اس پانی میں ڈیزولف کرنا ہے بس پھر جیسے ہی ڈیزولف ہو جائے گی چینی اس پانی میں حال ہو جائے گی تو ہم فلیم اس کا آف کر دیں گے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ اگر چینی کی جگہ چاہے تو مصری بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ گھڑ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو سہول ہے تو آپ وہ چیزیں اس میں یوز کر لی جگہ اچھا یہاں میں آپ کو بتا رہی تھے کہ دکھا رہی ہوں کہ میں نے یہاں ٹو ٹیبل سپور میں نے یہاں پر دودھ کے شامل کر دی ہے اس سے کیا ہوگا اس سے ہی ہوگا کہ چینی میں جو ایک آپ دیکھیں کہ میل سا ہوتا ہے وہ میل جو ہے اس دودھ جب ہم نے ڈالا ہے اس کے ذریعے آرام سے جھاکی شکل میں وہ میل چینی میں سے نکل جائے گا تو جیسے وہ جھاک بنے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی وہ جھاک ہم اس میں ریموف کر دیں گے اچھا اگر آپ یہاں پر دودھ کی جگہ آپ چاہیں تو یہاں پر آپ نیبو بھی ڈال سکتے ہیں اور سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اسے کہ آپ کا چینی کے جو کرسٹرل بنتے ہیں وہ بھی نہیں بنیں گے اور دوسرا جو چینی کا میں آپ کو بتاتے ہیں جو میلہ پن ہوتا ہے وہ بھی نکل جائے گا تو آپ تینوں میں سے کچھ بھی آپشن یوز کر سکتے ہیں چاہے تو دودھ چاہے سرکہ یا لہمان یوز کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں ادھر تو ہم نے چینی ریزولف کرنے کے لئے چولے پر رکھ دی ادھر دیکھیں یہ ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے کیریریہ ہے نا یہ جو اس کا پانی سمیتی ہم اس میں شامل کر دیں گے بوائل کیوو کیریوں کو تو یہاں پر ہم بلینڈر میں ڈال رہے ہیں اور پھر ہم اس کا پیسٹ بنا لیئے یہ فائن پیسٹ بنائے نا ہے اچھی طرح سے ہم نے فائن پیسٹ بنا لینا ہے تو چلے میں میں آپ کو اس کا پیسٹ بنا کر دیکھاتی ہوں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک block��江تھ برین 25% coming in in a cabinet ہو رہی تھی یہاں پر ہماری تو یہاں پر چین دے کے ڈیزولف ہو گئی ہے اور جو چینی کا میل جو جھاکی صورت میں نکل کر آگے وہ جھاگ ہم نکال لیں گے اور اس طرح ہم بلکل صاف سا ہم اس کا پانی لے لیں گے جو چینی والا پانی ہی ہمیں حاصل ہو جائے گا سارا ہم یہ جھاگ ریموف کر دیں گے یہاں پر دیکھیں ہمیں ایک صاف شیرہ ہو گیا ہے ہمارا تو اب یہاں پر جو ہم نے کچھی کیریوں کا جو ہم نے فائن پیسٹ بنایا تھا یہاں پر میں بتا رہی تھی کہ اس طرح آپ نے ان کو ڈرین کر لینا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان لوگوں کے لئے جن کے کیریوں میں بال ہوں یا کوئی چنگس رہ گئے ہوں کیری کے تو وہ اس طرح یہاں پر چھان کر شامل کر سکتے ہیں میرے چونکہ بلکل بھی نہ بال تھے نہ کوئی چنگس تھے بلکل میرا فائن پیسٹ تھا تو میں اس باقی جو پیسٹ ہے وہ جوسر کا وہ میں سارا جکہ اس میں شامل کر دوں گی ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لئے میں بتا رہی تھی طریقہ جن کے جنگس رہ جائیں کیری کے یا پھر بال ہوں کیریوں کے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے سارا پیسٹ شامل کر دیا ہے اور میں اچھی طرح سے پانی چینی والے پانی میں مکس کر رہی تھی یہاں پر ہمارا فلیم آن ہے لیکن میڈیم ٹو لو پر ہے ہمارا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم کچھ سپائس ڈالیں گے اس کو زبردستا ٹیسٹ جس سے ہمارے کیری کا شربت یا آم کا پھر بڑا زبردستا ٹیسٹ دے گا بہت فلیور فل ہونے جا رہے تو ریسی پی کو آپ لوگوں نے اینٹ تیک دیکھنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک لائک بٹن نہیں دبائے تو آپ لوگوں نے لائک کا بٹن ضرور ربی کے بھی دبا دیجئے اور دیکھنے والے اس ریکویسٹ جنہوں نے دیلی کے ضائع کو ابھی تک سبسکرائب بھی کیا تو آپ لوگ دیلی کے ضائع تک سبسکرائب کر لیجئے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ یہاں پر میں شامل کر دوں گی کرو ٹیسپونا دیکھ رہے ہیں میں bin equalтом، کالا نمکک کروں اس سے بہت زبردستا ٹیسٹ ہے пожبہتّاب شامل کر لینا ہے بعد غرر شامل goodies من اble使 کو غذاب کیا Gay Jay to brown شامل جس Young Hydro ڈالیں گے ٹیسپونا اور من اپنے ہری لہچی میں نے شامل کر دی ہے یہ جتی بھی چیزیں دالی ہیں ان سے بہت زبردہ سا فلیور آئے گا آپ کی اس کیری کے شربت میں بہت مزے گا بہت تیسٹی ہونے جا رہا ہے بہت فلیور فل ہونے جا رہا ہے یہ شربت ہمارا اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آپ چاہے تو یہاں پر اس کا ایسا ہی کلر جو اس کا اپنا اور نیچرل کلر ہے آپ یہ کلر بھی رکھ سکتے لیکن میں یہاں پر پریزنٹیبل کرنے کے لیے بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے یہاں پر میں فوٹ کلر شامل کروں گی جی ہاں میں یہاں پر گرین کلر شامل کر رہی ہوں جیسا کیری کا ہوتا ہے نا ہرہا ہرہا کچھا کچھا پیارا پیارا سا کلر گرین گرین سا وہی میں کلر یہاں پر دینے جا رہی ہوں شربت کو آپ اپسینل ہے آپ چاہیے تو شامل کر دیجئے v signs connectرور نہیں تو آپ skip بھی کر سکتے ہیں کلر شامل کر کے میں mix کروں گی اور آپ دیکھیں گا کیا زبردستہ ہمارا جو پڑس ہے نا کیری کی طرح رنگ کا ہو گیا ہے جیسا گرین گرین بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم فلیم آف کر دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہی تھنڈا ہونے پر مزید گاڑا ہوگا اور اس کی کنسسٹینسی سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ گاڑا ہوگیا خوشبو کا تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی تو اس کی خوشبو جاننے کے لیے نا جب آپ بنائیں گے نا تو آپ کو خود ہی فیل ہوگا تو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتا رہی تھی جب ہم اس کو ہاتھ انگلیوں میں لیں گے تو ہمیں چپ چپا سا پن محسوس ہو ایک تار یا دو تار کا ہم نے حساب نہیں رکھنا بس ہم نے اس کا فلیم آف کر دیں گے چونکہ یہاں پر ہمارا شربت بن کر ریڈی ہو گیا ہے آج جاتے ہیں ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے میں اس کو پہلے روم ٹیمپریچر پر رکھ دوں گی پھر اس کے بعد میں اس کو فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گے تو چل اس نے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تو جب فریج سے بھار نکال لوں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی ہاں دیکھیں اس وقت میں اس کو فریج میں تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جیسے آپ کو کہا تھا تھا تھنڈا ہونے پر مزید گاڑ ہوگا تو دیکھیں مزید یہ گاڑا ہو گیا ہے تو سیرپ ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا ہے آپ یقین کریں جب آپ یہ بنائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس سیرپ کو بوتل میں بنا کے جب آپ بھر کے رکھ لیں گے تین سے چار مہین آپ آرام سے سٹور کر سکتے ہیں جب آپ کو پینہ آپ نکالیں اور اس طرح جیسے میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں اسی طرح آپ سے کیا کرنا ہے اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح نکالیں گے اور تھنڈا پانی اس میں شامل کر دیں گے ہم تھوڑا سا ہم نے سیرپ لینا ہے اور باقی ہم نے اس میں تھنڈا پانی شامل کر دیں گے اور پھر ہم شامل کر دیں گے اپنی برف جی ہاں اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ تھے کتنا زبردست ہمارا یہ شربت ڈرنک بننے جا رہا ہے کچھی کیری کا اب آپ نے اس سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس سے کیا کیا چیزیں بنانی آپ دو تین فلیور بتاؤں گی میں آپ کو اس سے آپ نے دو تین فلیور کیسے بنانے ہیں اور آپ اس سے پوپسیکل بھی بینٹوں میں تیار کر سکتے ہیں جو کہ بچوں کو بہت مزے کی لگیں گی تو دیکھیں یہاں پر ہم نے شربت شامل کیا یہ تخمہ لنگا اس سے کیا ہوگا اس کی تاثیر بھی تھنڈی ہوتی ہے اور آپ ساتھ میں چاہیں تو اس کے سوڈا وارٹر بوتل بھی شامل کر سکتے ہیں ایک دیکھیں فلیور تو یہ بتا دیا میں نے آپ کو تخمہ لنگا اور سوڈا وارٹر کا دوسرے آپ نے کیا کرنا اس کو ایزیٹس ہی رہنے دیجئے گا اور تیسرا یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو ستو آتا ہے بزار میں وہ شامل کر دیجئے گا ستو والا کیا ہوگا آپ کا دل خوش کر دے گا وہ کیونکہ بہت شاندار وہ پروٹین ہے اس میں شامل ہوتی ہے بہت سارا اس میں پروٹین ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے منرلز ہوتے ہیں میتھر یہی رہ گا ان تمام تینوں جو فلیور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تھوڑا سا آپ نے کیری کا سیرپ لینا ہے پانی شامل کرنا ہے آئس کیوبز شامل کرنا ہے اور جو آپ نے ستو جس میں ڈالنا اس میں ستو ڈال دیجئے جس گلاس میں آپ نے یہ دکھ ملانگا ڈالنا اس میں دکھ ملانگا ڈال دیجئے جن کو دکھ ملانگا پسند نہیں ہوئے وائٹ کر دیجئے اس کو سادہ ہی رہنے دیجئے اسی طرح اور جس کو لیمو کرس ڈالنا ہے وہ لیمو کرس ڈال دیجئے ٹو ٹیبلی سپون اور جس کو سوڈا وٹر شامل کرنا ہے سوڈا وٹر بھی شامل کر کے انجوائے کر سکتے ہیں آپ لوگ اس شربت کو دیکھیں ایک شربت سے میں نے آپ کو کتنے طرح کی مختلف ورائٹس کے ڈرنکز بتا دی ہے کیری کے شربت سے تو آپ لوگ انجوائے کریے گا اپنی پوری گرمیاں اسی طرح اس کو بنا کر سٹور کر لیجئے گا تین سے چار ماہ تک کے لیے کیونکہ لیے ہی کہ آپ نے آئس کریم کے گلاس لینے اس میں اسی طرح یہ بنایے گا پہلے سیرپ ڈالیجئے گا کیری کا پانی شامل کرے گا پھر سٹک لگا دیجئے گا ایس کریم کی پھر اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دیجئے گا تو بچوں کے لیے پوپسیکل بن کر ریڈی ہو جائیں گی تو اس کیری کے شربت سے یا آم کے پنے سے بچے بڑے سب ہی انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی کیسی لگی آپ لوگوں نے اس طرح تازہ ریفریشر رنگ کو ضرور بنانا ہے مجھے بس ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو میری انسٹینٹ آم پنہ ڈرنگ ریسیپی کیسی لگی اس سے پہلے میں آپ کو کہہ رہی کہ بہت ساری ریسیپی شیئر کریں جیسے کیری کا اچار کیری کی کھٹی مٹی چٹنی بنائی ہے یا کیری کا مربع کہ لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو کیریہ ہے بہت تھوڑے کم سیزن ٹائم کے لیے آتی ہیں بہت جلدی چلی جاتی ہیں تو آپ لوگ بھی میری طرح جلدی تمام چیزیں بنا کر موسیقی موسیقی